اس قوم نے جھوٹ بول کر مجھے بنایا کوفے کے شیعوں نے جھوٹ بول کر مجھے بنایا سفیر حسین اپنے شیعوں کے چہروں پہ پڑی ہوئی کالی چادروں کو نیچہ کر رہے ہیں ان کے چہرے بھی کالے ہیں ان کا دل بھی کالا ہے کیا کہتے ہیں مجھے جھوٹ بول کر بنایا مجھے دھوکہ دیا وہ کہنے لگی آپ مسلم بن عقیل ہے ہاں ہاں اندر تشریف لے آئیے اندر لے جاتی ہے کمرے میں سراتی ہے پناہ دیتی ہے کوفے کے شیعوں حسین سے پہلے مسلم بن عقیل کا پانی تم نے بند کیا وہ مسلم بن عقیل جس کو اس امام معصوم حضرت حسین کوفے کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ کوفے کے حالات دیکھ کر آؤ کوفی ہمیں بلا رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل اس سلوک سے پہلے خط روانہ کر چکے ہوتے ہیں حضرت حسین کے لیے آ جاؤ جب حضرت حسین چلنے لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بڑھ کر جہاد کا جذبہ اور قسمیں ہوگا میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں اوہد کے بدان میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ اس جنت کے لیے دور لگاؤ جس جنت کی چوڑائی سمین و آسمان کے برابر ہے ایک صحابی اپنی جیب سے کھجوریں نکامتا ہے سات کھجوریں یہی ناشتہ ہے یہی دوپہر کی ہے یہی رات کی ہے ایک کھاتا ہے گھٹلی کو پھیکتا ہے دوسری کھاتا ہے تیسری کھاتا ہے ہاتھ میں نظر دھڑاتا ہے چار کھجوریں ابھی باقی ہیں کہتا ہے یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے کہ چار کھجوریں کھاؤ یہ ختم ہو پھر جنت میں جاؤں کھجوروں کو زمین پہ پھیکتے ہیں تلوار کو نکال کر کفار پہ ٹوٹتے ہیں پہلے حلے میں شہید ہوکے اللہ کی جنت میں چلے جاتے ہیں یاد رکھئے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی جہاد کی بیعت کی تھی نبی کے وہ صحابہ کافلہ چلتا ہے ابو ایوب انساری بڑے صحابہ ہے بڑے صحابی کہتے ہیں بیٹو مجھے بھی لے کر چلو کہا بابا تو نے تو ہمارے آقا کے ساتھ رہ کر بڑا جہاد کیا تھا اب آرام کرو کہا میرے بیٹو یہ وہ لشکر جا رہا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا جو قسطن دنیا کے لشکر میں شامل ہوگا اللہ اس کے زندگی کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا یہ وہ صحابہ ہیں عورت آتی ہے آقا کل آپ نے منادھی کروائی تھی جس کا اللہ پر ایمان ہے آقرت پر ایمان ہے وہ میدان جہاد کے لئے نکل آئے آقا میرا خامن حنزلہ ابھی چند راتوں کی دلہن نئی نبیلی میں دلہن تھی میرے ساتھ میرے غرفہ میں موجود تھا آقا آپ کا پیغام سنتے اس نے غسل کرنے کی بھی فکر نہیں کی میدان جہاد میں آیا اور شہید ہو گیا آقا میرے خامن پر غسل واجب ہے نبی اس کو تلاش کرواتے ہیں اس کے جسمیں اتھر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں کہتے ہیں بی بی تیرے خامن کو غسل دینے کے لئے فرشتے آسمان والے نے اٹھا رہا ہے وہ صحابہ وہ صحابہ حسین کے پاس آتے ہیں آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ کربلا کی جنگ اخبارات اٹھا لیجئے مجلے اٹھا لیجئے جرائے اٹھا لیجئے ریڈیو سن لے ٹیلی ویزن دیکھ لیں کفر اور اسلام کا مارکہ اسلام اور کفر کی جنگ اسلام کو قالب کرنا تھا حق اور باطل کا مارکہ ہمارے بڑے بیمان بھی بیان دیتے ہیں کہ حسین کی یاد میں یہ زیدی قوتوں اور حسینی قوتوں کی جنگ باقی رہے گی سمجھتے نہیں ہیں یہ ہے کیا اگر یہ اسلام کا مارکہ ہوتا اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آئیے درہ سنیے احسن المقال کے اندر سبہ تین سو اٹھتیس پہ شیخ اباس قمی بیان کرتے ہیں حضرت حسین جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسحاب بھی آئے آپ کے بھائی آئے سب سے پہلے محمد بن حنفیہ آئے آگر کہتے ہیں اے میرے بھائی آپ اللہ کے اس حرم بیت اللہ میں رہے آپ عزیز اور مکرم رہیں گے کوئی شخص آپ پر اعتناد نہیں کرے گا اور اگر آپ یہ نہیں چلتے علی کے بیٹے حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر آپ یمن چلے جاؤ یا بادیا نشیمی اختیار کر لو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا حضرت نے فرمایا اس سلسلے میں سوچیں گے صبح ہوئی حضرت مکہ سے روانہ ہونے لگے جب یہ خبر محمد کو پہنچی اگر یہ جہاد ہوتا تو علی کے بیٹے شیرِ خدا کے بیٹے جہاد سے روکتے ہیں ان صاحبہ پر یہ تحمد تکربلا کے جہاد پہ جانے سے وہ حضرتِ حسین کے راستے میں روڑیٹ کہتے تھے روکتے تھے جن کی حالت یہ تھی عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بدر کے میدان میں دائے طرف جھانتا ہوں ماسوم بچے کو پاتا ہوں دل میں آتا ہے کہ جنگ کے اندر تو لوگ اپنا پڑوس بڑے بڑے کمانڈروں کے قریب رکھنا پسند کرتے ہیں میرا تو دائیں بھی کمزور ہے بائیں بھی کمزور ابھی یہ خیال دل میں ہے دائیں والا پلو پکڑ کے ہلاتا ہے کہتا ہے چچا یہ تو بتاو ابو جہل کہاں ہے بائیں دیکھتا ہوں تو وہ پلو ہلاتا ہے چچا ابو جہل کہاں ہے میں کہتا ہوں بچو ماسوم بچو تمہارے چہرے پہ داڑی نہیں آئی تم نے ابو جہل کا کیوں پوچھا ہے کیا چاہتے ہو کہا چچا ہمیں پتہ لگا ہے ابو جہل میرے آقا کو گالیے دیتا ہے اور آج ہمارے گھر سے ہمیں روانہ کرتے نے یہ درست دیا تھا بیٹا یا تم دھرتی پہ زندہ رہنا یا خدا کے اس دشمن کا زندہ چھوڑنا دونوں میں سے ایک کا کام ختم ہو جانا چاہیے ابو جہل کو ترتا ہوا دیکھتا ہوں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں بتیجو وہ اللہ کا دشمن رسول اللہ کا دشمن آ رہا ہے کہاں بچے ایسے نکلتے ہیں جیسے کمان میں سے تیر نکلا کرتا ہے اور دوڑتے ہوئے قتل کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تنواریں دونوں کی خون سے بھری ہوئی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے وہ کہتا ہے آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے ان کے بارے میں ظالموں کہتے ہو کہ کربلا کا مارکہ اگر یہ جہاد تھا اگر یہ کفل اور اسلام کی جہ تھی حق اور باطل کی لڑائی تھی تو نبی کے ان صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو روکا حضرت محمد حسین کے بھائی کہتے ہیں اور اوٹنی کی مہار پکڑتے ہیں کہتے ہیں بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے روایات مہتبرہ کے مطابق عبداللہ ابن عباس سنی تاریخ نہیں سنیوں کی کتاب نہیں شیخ عباس امی احسن المقال منتحل آمان کا ترجمہ ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس آئے عبداللہ ابن زبیر آئے عبداللہ ابن عمر آئے اور حضرت حسین کو کوفے جانے سے منا کیا اس سفر کو ترک جرنے پر اسرار کرتے رہے کہ کوفے نہ جاؤ احراق نہ جاؤ اگر حسین کا یہ سفر کوفر اور اسلام کے مارکے کا جہاد ہوتا مارکہ ہوتا نبی کے صحابہ آپ کو جہاد سے روکتے نہ بلکہ آپ کے ساتھ چلتے یہ تو سادش تھی عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کی یہ تو سادش تھی ان شیعوں کی جنہوں نے علی کو مارا حسن کو مارا ابن حسین کو مارنے کی پلانی کی نہ جائیے اور آپ ہر ایک کے بات کو ٹھکڑا کر انہیں الویدہ کر کے لپٹ کے چل پڑے عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسین کے اس عظم کو دیکھا تو انہوں نے مکہ میں قیام کرنے اور احراق کا سبر چھوڑنے پر بہت تاقید کی اور کچھ اہلِ کوفہ کی مزمت بھی کی جادو وہ جو سرچن کے بھولے کتاب بھی تیری مولوی بھی تیرا شیخ بھی تیرا مکتبہ بھی تیرا سیاہی بھی تیری چھاپنے والا بھی تو شیخ امی عباس امی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن اعباس نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے باپ کو شہید کیا اور تیرے بھائی کو زخمی کیا اور مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بھی یہ کوفے کے شیعہ مکرو فرید کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے دستبردار ہو جائیں گے آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے فرمایا یہ ان کے خطوط ہیں جو میرے پاس ہیں اور یہ مسلم کا خط ہے جس نے لکھا ہے اہلِ کوفہ میری بیعت پر متفق ہو گئے ہیں ابن عباس کہنے لگے اگر آپ کی یہی رائے ہیں اس سفر پہ آپ نے جانا ہی ہے سنیے در آگلے چملوں کو تو اپنی اولاد اور اپنی خواتین کو یہی رہنے دیں ساتھ نہ لے جائیں اور اس دن کو یاد کریں جس دن عثمان کو ختل کیا گیا اس کی عورتیں اور اس کے گھر والے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ختل ہوتے دیکھتی رہیں